حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی فجر کے بعد سونے کا عادی ہو اللہ تعالیٰ اس کی یاداشت کو ختم کر دیتے ہیں چنانچہ آپ تجربہ کریں کہ جن عورتوں کو فجر کے بعد سونے کی عادت ہو وہ بلکھڑ ہوتی ہیں باتیں بھول جاتی ہیں چیز رکھ کے بھول جاتی ہیں کام کرنا تھا بھول جاتی ہیں خاند کو بات کہنی تھی بھول جاتی ہیں یہ زیادہ بھولنے کی عادت عام طور پر فجر کے بعد سونے کی عادت کی وجہ سے ہے کیونکہ حدیث پاک میں فرمایا گیا اور بعد روایات میں تو یہ بھی آیا کہ حلال رزق ان کے لیے تنگ کر دیا جاتا ہے لہذا ان کو ادھر ادھر کا ملا جلا تو بہت کچھ مل جائے گا حلال رزق کے دروازے پند کر دیے جائیں گے فجر کے بعد سونے والوں کے لیے ہاں تو یہ آدمی ایسا کہ جس کی ہے ہی دیوٹی رات کی وہ اگر ساری رات جاگا فجر پڑھ کے سو گیا تو وہ اس بات سے خارج ہے ہاں وہ اللہ والے جو راتوں کو جاگتے ہیں وہ عام طور پر اس رات کی نماز کے بعد پھر تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں اس رات کے بعد سونا بالکل ٹھیک ہے بزرگوں کی عادت رہی ہے مگر فجر اور اس رات کے درمیان حد تلوسہ نہیں سونا چاہیے سوائے اس سے کہ رات کا حصہ انسان اتنا جاگے کہ اب یہ سوچے کہ نہیں سونگا تو سارا دن مجھے کام کرنے کے اندر رکاوٹ ہوگی پھر اس کی اجازت ہے عام عادت نہیں بنانی چاہیے دیکھا یہ گیا ہے کہ جن گھروں کے اندر کچھ کھانا پینا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا تو وہاں پر صبح کے وقت اسی طرح سوئے پڑے ہوتے ہیں بلکہ مہے پڑے ہوتے ہیں پورا گھر قبرستان کی طرح لگ رہا ہوتا ہے کہ جھورج نکل چکا اور گھر کے لوگ جاگ بھی نہیں رہتے اس لیے کفر کی دنیا میں صبح کا ناشتہ سیریل کا انہوں نے بنا لیا نہ کچھ پکھانا پڑے اور نہ کچھ تردد کرنا پڑے بیوی اپنے وقت پہ جاگے خواہن دفنے وقت پہ جاگے بچے اٹھ کے سکول جاتے ہیں تو وہاں مائیں ان کے لئے بات پہلے ہی تیار کر کے رکھ دیتی ہیں ان کو کہتی ہیں بیٹے صبح اٹھنا الارم لگا کر سکول جانا ہے بچے اس لیے کہ سکول اگر نہ جائیں وقت پہ تو ان کو استاد کی طرف سے جھڑکیاں پڑتی ہیں سکول کے اندر صدا ملتی ہے وہ اپنے وقت پہ اٹھتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے بچے اپنے کپڑے خود بدلتے ہیں سیریل کا ناشتہ تھنڈا دودھ بھی مل گیا اور کہیں کہ ان کو سیریل بھی مل گیا تو بچے یہی کھا کے چلے جاتے ہیں تو کپر کی دنیا نے ناشتہ اس لیے آسان کر لیا تاکہ جاگنے کی تکلیف اٹھانی نہ پڑے اس لیے مسلمانوں کا جو ہے معاشرہ اس میں عشاء کے بعد جلدی سونا اور صبح کے وقت جلدی جاگنا چنانچہ صحابہ کرام کے دمانے میں تحجد کے وقت اگر کوئی مدینہ میں چلتا تھا تو یوں آواز آتی تھی ہر گھر سے قرآن پڑھنے کی جیسے شہد کی مکھیاں بن بنانے کی آواز ہوتی ہے اس لیے ہمیں چاہیے ہم صبح کے وقت اٹھیں اور پہ صبح کے وقت اٹھ کر نماز پڑھیں اگر تحجد پڑھیں تو کیا ہی بات ہے قرآن کی تلاوت کریں دروش شریف پڑھیں استخفار پڑھیں صبح کے وقت گھر کے اندر عبادت کا کرنا پورے دن کو جو ہے اپنے لئے عبادت جہن منور بنا دیتا ہے بلکہ ہم نے تو بعض بدرگوں کا یہ عمل بھی دیکھا وہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کی فجر کی نماز قضا ہوتی ہے وہ آدمی کا دن زندگی کا منحوس دن ہوا کرتا ہے چنانچہ ایک آدمی نے قسم اٹھا لی کہ میں اپنی بیوی کو منحوس دن طلاق دوں گا اب اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ میں قسم تو اٹھا بیٹا منحوس دن کونسا ہے کسی فقیح کے پاتھ گیا انہوں نے فرمایا جس دن تمہاری فجر کی نماز قضا ہو جائے وہ تمہاری زندگی کا منحوس ترین دن ہے تم اس دن یہ کام کر گزرتے ہو بعض ایتے بزرگوں کو بھی دیکھا کہ جو وقت حاکم تھے مگر انہوں نے دستور بنایا ہوا تھا وہ سوچتے تھے کہ جو آدمی فجر کی نماز وقت پر لیتا ہے حدیث پاک کے مطابق اللہ کی امان میں آ جاتا ہے لہٰذا وہ حد جو ہے وہ جو سزائیں دینی ہوتی تھی تازیرات کی وہ اس وقت تک نہیں دیتے تھے جب تک کہ یہ یقین نہ کر لیتے کہ آج اس نے فجر کی نماز نہیں پڑھی اگر پڑھ لیتا تھا تو فجر دوست کو سزا دینا مؤخر کر دیتے تھے کہ اگر یہ اللہ کی امان میں آ گیا ہم کیوں اس کو سزا دیں تو مسلمانوں کے ندیق تو فجر کے وقت جاگنا اتنا اہم ہے لہذا عورتوں کو یہ بات مشورے کے طور پر پیش کی جاتی ہے زندگی کی ترتیب کو سنت کی ترتیب پر لانے کی کوشش کرمائیں اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ رات کو سوئیں اور دن کو جاگیں عشاء کے بعد کام جتنا جلدی سمیٹ سکیں جلدی سونے کی عادت اپنائیں تاکہ تحجد میں فجر میں آنکھ کھلے انسان کے جسم کی نید آرام کا تقاضہ بھی پورا ہو جائے اور صبح کے وقت دن آنکھ کھلے تو اللہ تعالیٰ کا حکم بھی پورا ہو جائے اس طرح انسان کی زندگی پر سکون گزرتی ہے اس طرح انسان کی موسیقی